ملہ نصر الدین کے بارے میں بتایا گیا کہ اے بہت بڑے آلیو تھے اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا اور وہ یہودی بڑا بخیل تھا ملہ نصر الدین ایک دن اس بخیل کو وہ یہودی کو سنا کر کے دعا کر رہا تھا یا اللہ ہم کو ایک ہزار اشرفی چاہیے یا اللہ ہم کو ایک ہزار اشرفی چاہیے تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں لیکن یا اللہ اگر تُو 999 دے گا ہم نہیں لے گا کیا بولا ہم وہ یہودی سن رہا تھا یہ دعا مانگ رہا تو یہودی بولا کہ اچھا دیکھتے ہیں کتنا بڑکا ایماندار ہے وہ 999 اشرفی گنتی کیا اپنا گھر میں اللہ کے پوٹری بنا کے اس کو سارے پھیک دیا کتنا بڑکا ایماندار جی دیکھے جی نویں دعا اس کی ختم ہوئی پوٹلی پہ نظر پڑی ملہ نصر الدین کی وہ پوٹری اٹھایا گنتی کیا تو 999 تھا وہ یہودی چھوپ کے دیکھ رہا تھا تو ملہ نصر الدین بولا کہ یا اللہ ہم تو ایک ہزار مانگے تھے لیکن آپ 999 دیئے ٹھیک ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں یہ کا شرفی کم ہے بات میں دے دیئے گا وہ یہودی جب اتنا سنا تو دوڑکے اس کے پاس کیا بولا گیا سنو ادھا لیاو شرفی تم تو پڑکاپ ایمانات میں نکلے تم تو بولے تھے 999 دیئے گا اللہ تو ہم نہیں قبول کریں گے ابھی کیسے قبول کر لیا تو ملہ نصر الدین نے کہا کہ بھائی یہ اللہ نے ہم کو دیا ہم دعا مانگے تھے چلا ہڑا رہا ہے ملہ نہیں یا شرفی ہم رکھے ہیں تمہاری تمہاری کیا کہتے ہیں کیا آمانت دار ہو کے نہیں ہم جہنچنے کے لئے رکھے ہیں ملہ نہیں ہم نہیں دیں گے اللہ دیا ہم دعا مانگے اللہ دیا وہ یہودی قاضی کی یہاں جا کر کیس کر دیا کہاں کیس کیا بولیے قاضی کی یہاں جا کر کیس کر دیا قاضی نے بولا کہ ایسا کرو یہودی سے کہا کہ جاؤ اس کو بولا کے لئے ملہ نصر الدین کو تو آیا ملہ نصر دین کو بولے چلو قاضی بولا رہا ہے بولا قاضی بولا رہا ہے پھٹا کورتا پنگے جائیں گے ہم بولا پھر بولا شیروانی لاؤ ضرورت تم کو ہم کو نہیں ہے بھائی شیروانی لاؤ ہم کاجی کے پاس جنگے ایسی جنگے اب مرتا کیا نہیں کرتا یہ وہ یہودی کیا بازار سے شیروانی کھر کے لیا بولا کہ چلو بولا ایسے کیسے جنگے پگڑی لیاؤ کاجی کے پاس جنگے نا ایک اگر نیا پگڑی لے کے آیا جوتا ہوتا پورا ریڈی ہو گیا اب وہ یہودی کہا کہ چلو بولا کہ یہ شیروانی پر ان کے پیدل جنگے ہم یہ گھوڑا لاؤ وہ یہودی کا گھوڑا تھا لے کے آیا ام اللہ نصردین اس پر بیٹھا گھوڑے پر یہ یہودی پیدل ام اللہ نصردین گھوڑے پر گیا کاجی کیا کاجی سارا بات کچھ نیک بات بولا کہ یہ بات صحیح ہے کہ تم 999 شرپیس کیلئے ہو تو م اللہ نصردین بولا کہ حضور اس کا کپڑا دیکھئے میرا کپڑا دیکھئے آپ کو پتا چل جائے کہ یہ سب سے بڑھ کا جھٹھا ہے کچھ دیر کے بعد یہ بھی بولے گا آپ کو کہ یہ شروانی ہمارا نہیں ہے اس کا تو یہودی بولا ہاں حضور اس میرا ہے یہ ہم ہی دیئے اس کو تم اللہ نصردین بولا دیکھئے ہم بولے تھے نا آپ کو اور دیکھئے کہ کچھ دیر کے بعد یہ بھی بولے گا گھوڑا میرا ہے اللہ کے راستے میں دینے سے مال گھڑتا نہیں ہے مال بڑھتا رہتا ہے اس لئے میرے بھائیو اچھا یہ بات بات رہی یہ قبرستان کی بات منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرہ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی عبادت کرو تم صدا پھول رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہاں پر کسی کی بنینا بنے گی ملے گی تو دو گز زمیں ہی ملے گی یہاں پر کسی کی بنینا بنے گی ملے گی تو دو گز زمیں ہی ملے گی آج قبرستان کا حالت یہ ہے یہ صرف میں اپنی علاقے میں دیکھ رہا ہوں روٹا سے دکھین علاقے یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبرستان میں بکرا بکری گائے مکہ گہوں چاول دھان سب کچھ قبرستان میں یہ صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دی قبرستان میں جوتا پہن کرنا چلو اس لئے کہ قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اب بتائیے ہم قبرستان میں مالش کرتے ہیں دھان کا مالش کرتے ہیں مکہی کا مالش کرتے ہیں گائے مال جال چڑھاتے ہیں ہم ہی لوگ اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ قبروں کی بھی حرمتی ہو رہی ہے قبرستان کی بھی حرمتی ہو رہی ہے اللہ اکبر قبیرہ قبرستان دیکھنے کے بعد پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا قبرستان آپ چلے آئیں اب روٹا سے دکھین جائیے نا اللہ اکبر قبرستان دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے گا کیا چاروں طرف سے چہدی کر دیا باؤنڈری کر دیا ہے اور گیٹ قبرستان میں لگا دیا ہے تالہ لوگ ہے اوہ قبرستان کا جو سیکریٹری ہے جو خزانچی ہے ان کے پاس چابی ہے جو بھی انتقال کرے گا وہاں پر قبریں بنائی جائے گی اور لوگ پھر جائیں گے مردے دفنا کر پھر وہاں سے جب نکلیں گے اوہ قبر میں تالہ لگا دیا بھئی آپ عدب و احترام کرنا چاہے قبروں کی بھی حرمتی مت کی آپ کو پتا بھی ہے کہ ایک دن آپ کی بھی موت ہوگی آپ کو بھی وہی جانا ہے بھئی آپ کو بھی وہی جانا ہے آپ کو بھی وہی جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مرنے کے بعد وہ قبروں میں جب اس کو رکھا جاتا ہے تو جب لوگ اسے دفن کر کے گھر لوٹتے ہیں تو جانے والوں کی وہ آہڈ کو بھی سنتا ہے وہ اپنی آہڈ کو بھی سنتا ہے کہ فلا جا رہا ہے فلا جا رہا ہے فلا جا رہا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا ہے وہ بولتا ہے ان کی زبان کو ان کی آواز کو سوائے جنات انسان کے ہر مخلوقات سنتی چرندے پرندے یہ جتنے سب ان کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے یہ دونوں نہیں سن سکتے ہیں اس لئے میرے بھائیو قبرستان کی بھی حرمتی نہ کریں قبرستان کا دب وہ حترام کریں جہاں تک ہو سکے آپ مالش قبرستان میں نہ کریں آپ کا کھیت کا فصل ہے اپنے دروازے پہ ہو کوئی اچھا میدان ہو وہاں پر کیا کہتے ہیں کسی کسی مالش کریں لیکن قبرستان کی انشاءاللہ دب وہ حترام کریں میرے بھائی کریں گے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار انشاءاللہ کریں گے قبرستان میں پشاپ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ اور قبرستان کی بھی حرمتی نہ کریں قبرستان کا دب وہ حترام کریں اور میں بس ایک شر پہلے میں سنا ہوں انشاءاللہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سننا چاہتے ہیں تیبہ میں لاغل باتے نوری بازار ہو تیبہ میں لاغل باتے نوری بازار ہو تیبہ میں لاغل باتے نوری بازار ہو تیبہ میں لاغل باتے تیبا میں لاغل باتے نوری بازار ہو مکہ میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو بھورو سمیارے دنوان سموار ہو بھورو سمیارے دنوان سموار ہو آمینہ کے گھر میں ایلن مدنی سرکار ہو آمینہ کے گھر میں ایلن مدنی سرکار ہو